نمسکار سفاگت ہے آپ کا راجت سفا ٹی وی میں صبح نو بجے کے خبروں کے ساتھ میں ہوں دیپک ڈوبھال شروعات ہیڈ لائنز کے ساتھ یون سے دو سو انتالیس لوگوں کو لے کر کوچی پہنچا وشیش ریمان نفسوں کے انرود پر ایک دن بہایا گیا بچاو ابھیان اب تک ساڑھے چار ہزار بھارتی اصفہ دش لوٹی رضان مدری آج فرانس جرمنی اور کینیڈا کی یاترہ کے لیے ہوں گے روانہ شکھر بارتہ میں جیتاپور پرمانو سنیندر اور رفال لڑاکو ویمان سعودے پر ہو سکتی ہے چرچا فصلوں کے نقصان پر معافضہ راشی دیر گناہ بہائی گئی اب پچاس کے بجائے تیس فیصدی نقصان والے کسان کو بھی ملے گی مدد ریزر بینک کا نردیش ادھار وصولنے میں نہ دکھائی جائے سختی امریکہ نے اٹھائی سنیندر راشت میں صدار کی مانگ سورکشا پریشت کے لیے بھارت کا کھلا سماتھا عراق میں اسلامیک سٹیٹ کے قبضے سے مکت کرائے گئے دو سو یزیدی پچھلے سال جون سے تھے آتنکیوں کے قبضے میں کرد لڑاکوں نے کئی جگہ آتنکیوں کو کھدے رہا چلیے اب خبر وصطار سے یو دگرست علاقوں میں فسی ایک سو چالیس نرسوں کی مدد کی گوہار پر بھارت نے اس اپیان کو ایک دن کے لیے اور بڑھا دیا ہے بودوار کو چار سو پچاس لوگوں کو سورکشت نکالا گیا اور تڑکے ہی دو سو انتالیس لوگوں کو لے کر ایئر انڈیا کا ویمان کوچھی پہنچا ہے اس کے علاوہ اب سے کچھ دیر پہلے باسٹ بھارتیوں کو لے کر ایک ویمان مومبئی بھی پہنچا ہے اس طرح اب تک قریب چار ہزار پانسو بھارتی ہے سو دیش لوٹ چکے ہیں سنا سے آج انتے مرانے بھری جائیں گی حالانکہ سمدری مارک سے لوگوں کو نکالنے کی کاربائی جاری رہے گی آئین سمترہ الخدیت بندرگاہ کے پاس دینات ہے عرب دیش یمن میں سعودی نیترت والے گٹ بندھن اور خوتی ودروہیوں کے بیچ فلحال بھیشن سنگھر شل رہا ہے شیعہ خوتی ودروہیوں نے وہاں کے راشتپتی آبیدار آبو منصور حادی کے گڑھ مانے جانے والے شیطن و سہید کئی شہروں میں قبضہ جمالیا ہے یمن کے راشتپتی پہلے ہی دیش چھوڑ کر جا چکے ہیں ہوتی ودروہیوں کو ایران کا سمرتن حاصل ہے پردان منصری نریندر موڈی آج فرانس جرمنی اور کینیڈا کی نو دنوں کی یاترہ کے لیے روانہ ہوں گے پردان منصری اپنی یاترہ کے دوران ان تینوں دیشوں کے راجنیتاؤں کے علاوہ ادیوگ پتیوں اور ویابسائی کشیطر کے دگجوں اور پرواسی بھارتیوں کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے پردان منصری نریندر موڈی کی تین دیشوں کی یاترہ کی شروعات فرانس سے ہوگی جہاں وراشترپتی فرانس واؤلاند کے ساتھ شکھر وارتہ کریں گے اس دوران فرانس کے ساتھ رکشا، اسین پرمان ورجا، انترکش، پریعتن اور سمارٹ سیٹی پر یوجناو پر ویشیشت زور دیا جائے گا پردان منصری مشہور ویمان نرماتا کمپنی ائر بس کے نرمان کارے کا بھی اولوکن کریں گے وہ فرانس کی کمپنیوں کو رکشا اور بنیادی دھانچے کے شیطر میں بھارت میں نیویش کرنے کے لیے پریریت کریں گے یاترہ کے دوسرے چرن میں پردان منصری نریندر موڈی 12 اپریل کو جرمنی پہنچیں گے جہاں وہ جرمن چانسلر اینجلا مرکل کے ساتھ ہنوور اور دیوگی میلے کا ادھگھٹن کریں گے بھارت جرمنی کو منفیکچرنگ کے شیطر میں سہیوک کے لیے کافی مہتپون مانتا ہے جرمنی کا بھی کہنا ہے کہ بھارت میں نیویش کے لیے ستھتیاں انہکول ہوئی ہیں یاترہ کے تیسرے اور انتیم چرن میں پردان منصری 14 اپریل کو کناڈا کے لیے روانا ہوں گے پیدھان منطری نریندر موڈی اپنی اس یاترہ کو لنک ویسٹ کے لیے مہتپون مانتے ہیں خاص کر وہ چاہتے ہیں کہ یہ دیش بھارت کے میکن انڈیا مشن میں اپنا یوگدان کریں اور بھارت کے شہروں ندیوں اور غیر پارم پر ایک ارجہ کو سووے وسط کرنے میں مدد کریں فرانس جرمنی اور کناڈا دنیا کے سب سے وکسیت اور دیوگی کلوکتانتی دیشوں میں آتے ہیں ان کے ساتھ ساند بھارت کے لیے درگامی طور پر کافی اثردار ہونے والا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس یاترہ سے کیا پرنام نکل کر آ پاتے ہیں راج سوار ٹیلویجن کے لیے کیمرہ پرسن منوط کے ساتھ دلی سے اکھیلے سمن تباہ فسکروں کے معاملے میں کیندے سرکار نے محافظے کی راشری ڈیڑھ گناہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اب پچاس فیزدی کی بجائے تینتیس فیزدی نقصان پر ہی کسان محافظے کے حق دار ہوں گے دوسری طرف ریزر بینک نے بھی بینکوں کو کسانوں سے لون واپسی میں ڈھیل بھرتنے کے نردیش دیا ہے کیند سرکار کی تین ٹیمیں آج بے موسم بارش سے ہوئے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے راجستان کا دورہ کرنے والی ہیں بے موسم بارش اور رولہ ورشتی سے ربی کی فصل کو ہوئے بھاری نقصان کے بعد کیندر سرکار کسانوں کو سہارا دینے کی کوشش کر رہی ہے اسی کے تحت پردھان منطری نرندر موڈی نے معافظے میں ڈیڑھ گناہ بڑھوتری کا اعلان کیا پردھان منطری نے کہا کہ اب پچاس فیسدی کی جگہ تیتیس فیسدی فصل برباد ہونے پر ہی کسان معافظے کے حق دار ہوں گے دیش میں آجادی کے بعد سب سے بڑا نرنے پہلی بار ہوا ہے پچاس پتیشت کو ہم نے تھرٹی تھی پرسند لانا اور دوسرا مہتو پون جو آجادی کے بعد آج تک اتنا بڑا جمپ نہیں لگایا ہے کسانوں کو مدد کرنے میں ہم اتنا بڑا جمپ اس بار لگا رہے ہیں اور آج اس کو جو مدد کرنے کے سارے پارامیٹرز ہیں اس کو اپ ڈیڑھ گناہ کر دیا جائے گا کیندریے کرشی منطری رادہ مہن سنگھ نے کہا کہ راجیوں سے ملی تازہ جانکاری کے مطابق 82 لاکھ ہیکٹیر میں فصلوں کو نقصان پہنچا ہے جہاں تک ڈیمیج کا سوال ہے جو کل پرسند تک جو میڈیو گرافی ہوئی تھی پردھان منطری نے کی تھی اس سمیں 113 لاکھ ہیکٹیر کا انداز تھا لیکن جو آج ریپورٹ آئی ہے ابھی راجستان کا بھی ریپورٹ آ گیا ہے تو اب جو پورا دیس کے اندر لگ بھگ 85 لاکھ ہیکٹیر میں نقصان اس بیچ کیندر سرکار کی تین ٹیمیں بے موسم بارش سے ہوئے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے آج راجستان کا دورہ کرنے والی ہیں کیندر سرکار فصلوں کے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے پہلے ہی اپنی ٹیم اتر پردیش بھیج چکی ہے اس بیچ کانگریس نے کسانوں کو 20 ہزار پرتی اکڑ کے حساب سے محافظہ دیے جانے کی مانگی تو جیڈیو سمیت کئی وپکشی دلوں کا کہنا ہے کہ کسانوں کے نقصان کے ماملے پر سرکار کو سرودلیے بیٹھک بلانی چاہیے پردھان منتری نارندر مودی نے بینکوں سے کسانوں کے رین کا پنرگٹھن کرنے کو بھی کہا ان کے بیان کے ترنت بعد ہی ریزر بینک کے گورنر رگھرام راجن نے بینکوں کو اس بارے میں نردیش جاری کیے ہیں اس کے تحت کسانوں کو کرس چکانے میں اب کئی ریایتیں دی جائیں گی بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی ریال اسٹیٹ ریگولیشن بل کو بیس اپریل سے شروع ہو رہے بجٹ سطر کے دوسرے حصے میں لائے جا سکتا ہے سنسدیہ کاری منترالے کے سوٹروں کے مطابق اس بل کو لوگ سبھا میں پیش کیا جائے گا اور سرکار کی کوشش ہے کہ بجٹ سطر کے دوسرے حصے میں ہی اسے پاس کرا لیا جائے کیمرٹ نے منگلوار کو ہی ریال اسٹیٹ ریگولیٹر بل میں سنچودھنوں کو منظوری دی تھی سرکار کے مطابق اس بل سے گھر خریدداروں کو بڑا فائدہ پہنچے گا اور بلڈروں کی منمانی پر روک لگے گی ریال اسٹیٹ ریگولیٹر بل ریال اسٹیٹ کے کمرشل پروجیکٹ پر بھی لاغو ہوں گے راج سرکاروں کو ایک سال کے اندر اسے لاغو کرنے کے لیے نیم بنانے ہوں گے اس ریگولیٹر بل سے ریال اسٹیٹ ایجنٹ بھی قانون کے دائرے میں آ جائیں گے ڈراہک کنزیومر اوٹھارٹی میں اپنی شقایت کر سکیں گے اور شقایتوں کے تیز نپٹارے کے لیے فاسٹ ٹریک کوٹ بنے گا ریال اسٹیٹ ریگولیٹر بل دوہزار تیرہ میں راج سبھا میں پیش ہوا تھا گلوبل ٹورزم مارکٹ میں اپنی حصے داری بڑھانے کے مدنظر کے اندر سرکار جلد ہی نئی پریٹن نیتی کا اعلان کرے گی نئی نیتی سے دیش میں پریٹن کو اور بھی زیادہ بڑھاوا دیا جائے گا اور اتنا ہی نہیں اس کے ذریعے سرکار ودیشی سیلانیوں کی تعداد بڑھانے پر بھی زور دے گی فیلال ویشفک پریٹن بازار میں بھارت کی حصے داری شن دشملوف چھے چار فیزدی ہے نئی پریٹن نیتی کے ذریعے اس شیطر میں روزگار کے نئے موقع مہیا کرانے پر بھی خاص توجہ دی جائے گی آندر پردیش کے چطور میں چندن تذکر مٹ بھیڑ پر ہو رہے ویروت کے بیچ تمیل ناڈو سرکار نے مارے گئے لوگوں کے پریجنوں کے لیے تین تین لاکھ کے معافضے کا اعلان کیا ہے ساتھی کانگرس سمیت کئی پارٹیوں نے گھٹنا کی اچھ ستریہ جانچ کی مانگ بھی کی ہے اس بیچ آندر پردیش سرکار نے ماملے کی نیایک جانچ کے آدیش دیئے ہیں اور مکہ منتری چندر بابو نائیڈو نے گرہیم انترالے کو ماملے کی پوری جانکاری دے دی ہے یہ لوگ چطور میں ہوئے چندن تذکر مٹ بھیڑ کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں آندر پردیش اور تمیل ناڈو میں پولیس کی کاروائی سے گسائے لوگ بدھوار کو سڑکوں پر اترے پردرشن کاریوں کا عروب ہے کہ یہ انکاؤنٹر فرضی ہے اور فائرنگ سے پہلے مارے گئے لوگوں کو چیتابنی تک نہیں دی گئی سی بی ایم سمیت کئی دلوں نے نشمکش جانچ اور دوشیوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے جبکہ کانگریس سی بی آئی سے جانچ کرانے کی مانگ کر رہی ہے جو سارا واقعہ ہوا ہے وہ سندگد ہے اور اس کے لیے بہتر رہے گا کہ جو آندر پردیش کا ہائی کوٹ ہے وہ اس کی سوہ موٹو کاؤگنیزنس لے اور اس سارے ماملے کی سی بی آئی کی جانچ ہو آندر پردیش سرکار نے ویواد بڑھتا دیکھ نیایک جانچ کے آدیش دے دیے ہیں ستہ داری پارٹی ٹی ڈی پی نے اس ماملے کو راجتک طول دینے کی آلوشنہ کی ہے چطور میں منگلوار صبح پولیس کے ساتھ دو موٹ بھیڑوں میں بیس چندن تسکر مارے گئے تھے اس میں زیادہ تر تمیل نادو کے ہیں پولیس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بچاو میں فائرنگ کی تھی راستی مانوہ بھتکار آئیوگ نے بھی منگلوار کو آندر پردیش کے مکہ سچپ اور ڈی جی پی کو نوٹیز بھیجا ہے بیرو ریپورٹ راجی سووہ ٹی وی اور اس بھی خبر یہ ہے کہ آندر پردیش ہائی کورٹ نے ماملے کو سنگان میں لیتے ہوئے راجی پولیس سے اس ماملے کی ویسریت جانچ کرنے کو کہا ہے بہر عالم آکے پڑھتے ہیں بہوچرچت ستیم گھوٹالے میں ہیدر آباد کی وشیش عدالت آج فیصلہ سنا سکتی ہے پچھلی سنوائی کے دوران نیا ادھیش نے کہا تھا کہ عدالت اب اور انتظار نہیں کرے گی اور نو اپریل کو فیصلہ سنا دے گی دیش کی سب سے بڑی لکھا دھوکہ دھڑی مانا جا رہا یہ گھوٹالہ سات جنوری دوہزار نو کو اس وقت سامنے آیا جب کمپنی کے سنستاپک اور تدکالی ندھیاکش بی راملنگر راجی نے کتھت طور پر اپنی کمپنی کے بحی کھاتے میں ہیرہ پھیری اور سالوں تک کرونوں روپے کا منافع بڑھا چڑھا کر دکھانے کی بات قبول کی قریب چھ سال پہلے شروع ہوئے اس معاملے میں لگ بگ تین ہزار دستاویزوں کے پہچان کی گئی ہے اور دو سو چھبیس گواہوں سے پوچھتاچ بھی ہوئی فیلال راملنگر راجی سمیت دس ابھی اکت زمانت پر رکھا ہے سارک دیشوں کے سواست منتریوں نے بدوار کو پدھان منتری نریندر مودی سے ملاقات کی اس ملاقات کے دوران سارک دیشوں کو پولیو مکت بنانے پر خاصا زور دیا گیا ساتین منتریوں نے دلی میں آئیجیت اپنی بیٹھک سے پدھان منتری کو افکت کر آیا پدھان منتری نریندر مودی نے آدھونے کی چکتصہ وگیان اور سواست سیوہ کے کشیتر میں اپنایا جا رہے بہتر تاریخوں اور ویژن کو ساجہ کرنے کی ضرورت پر بل دیا اور لوگوں کی موت کے بعد مرنے والوں کا آنکڑا دو ہزار اکسو ترپن تک پہنچ گیا ہے جبکہ اس کی چپیٹ میں اب تک چونٹیس ہزار نو سو بارہ لوگ آ چکے ہیں کیندری اسواست منترالے کے تازہ آنکڑوں کے مطابق منگلوار تک اس وائرس سے سب سے زیادہ موتیں مہاراشت اور گجرات میں ہوئی ہیں مہاراشت میں اس بیماری سے چار سو چالیس اور گجرات میں چار سو انتالیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ راجستان میں جنوری سے لے کر اب تک چار سو اٹھائیس اور مدھو پردیش میں تین سو بارہ لوگوں کی موت ہوئی ہے مہاراشت دانی دلی میں یہ وائرس بارہ لوگوں کی جان لے چکا ہے راجستان ویدان سوا نے بدوار کو ندی گھاٹی اور جلد سنسادن پریوشنہ بل دوہزار پندرہ کو منظوری دے دی ہے چرچہ پر راج کے جلد سنسادن منتری رام پرتاب کے جواب کے بعد ستن نے اسے دھونی مت سے پارت کر دیا اس میں ندیوں کو جوڑنے ریور بیسن اور سب بیسن کے وکاس کے ساتھ ساتھ اس کے پربندھن کا بھی پراودھان رکھا گیا ہے کشمیری پندیتوں کی گھاٹی میں واپسی کے مددے پر جمہو کشمیر ویدان سبح میں سرکار اور وپکش کے بیچ تیکھی بحث ہوئی الگاوادی دلوں کے ساتھ نیشنل کانفرنس نے گھاٹی میں کشمیری پندیتوں کے لیے الگ بستی بسانے کا ویروت کیا ہے حالانکہ راجعہ کی پی ڈی پی بی جے پی سرکار ان باسٹھ ہزار پریواروں کو بسانے کے لیے زمین کی تلاش کر رہی ہے کشمیری پندیتوں کو گھاٹی میں پھر سے بسانے کا جمہو کشمیر کے ویبکشی اور الگاوادی پارٹیوں نے ویروت کیا ہے نیشنل کانفرنس کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی وستحابت کشمیری پندیتوں کے لیے گھاٹی میں الگ بستی کی پکشمی نہیں ہے پھریت جیسے الگاوادی دلوں نے بھی الگ بستی کی بجائے گھاٹی میں ملے جلی آبادی کی وقالت کی ہے بھائیوں کے ساتھ ملے جلیں وہی ہماری ایک بڑی کامیابی ہوگی اس میں بڑی کامیابی ہوگی جو اتحاس ہے جو کمینل ہارمینی ہے وہ واپس آ جائے گی وہ ان طاقتوں کے لیے جواب ہے جو نہیں چاہتے کہ کمینل ہارمینی ہو جائے نئے شرط بنانے کی بات کر رہے ہیں مائنورٹیز کے لیے یہ وہی منصوبہ ہے جس کو اسرائیل میں عمل آیا گیا منگلوار کو ہی مخیمنٹی مفتی محمد سعید نے کیندری گرہمنٹی رازناز سنگھ سے وہ لاکات کی تھی اور اس بارے میں ان کی بات ہوئی تھی سرکار ان 62,000 وستابت کشمیری پندیتوں کے پریواروں کو گھاٹی میں الگ بستی میں بسانے کے لیے زمین کی تلاش کر رہی ہے کیندری بجٹ میں اس کے لیے 580 کروڑ روپے کا بھی پراؤدھان کیا گیا ہے بھارت سرکار کشمیری پندیتوں کی گھر واپسی سنشت کرے گی مان سمان سرکشہ عزت کے ساتھ بی جے پی پی ڈی پی کے نیونتم ساجہ کارکرم میں بھی کشمیری پندیتوں کی واپسی کا مددہ شامل ہے راجی میں آتنکواد کے چلتے نبے کے دشک میں پلائن کو مجبور کشمیری پندیت دلی سہت دیش کے کئی راجیوں میں رہ رہے ہیں بیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی چلیے افیلہ لکھتے ایک شوڑے سے بریک کے لیے بریک کے اس پار آپ کو دکھائیں گے آپ شگر اور کینسر جیسی گمبیر بیماریوں کے لیے چکانے ہوں گے زیادہ دام جس دن پاکستان ایک سہج دیش ہوگا ایک انٹی انڈین نیشن نہیں ہوگا بلکہ اپنے آپ میں ایک دیش ہوگا تب وہ اس گرافت ساجہ گرافت کو سویکار کرے گئے راجیندر ماتھور کا لیکھن تتھیا پرک اور پک اتحاس بودھ کے ساتھ ہوتا تھا ان کی نظر ان کا شہر دیکھئے راجیندر ماتھور پر ایک خاص کارکرم ماتھور پر ایک خاص کارکر ماتھور پر ایک خاص کارکرم برے کے بعد آپ کا سواگت ہے شگر، کینسر، ہپیٹائیٹس کے روگیوں کو اب دواؤں پر زیادہ پیسے خرچ کرنے ہوں گے انسولین، ہپیٹائیٹس، کینسر سے جوڑی دوائیاں تین دشملہ آٹھ چار فیزدی مہنگی ہو گئی ہیں کہ ان سرکار نے دواؤں کمپنیوں کو پانسو نو ضروری دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کی عنومتی دے دی ہے اس کے لیے راشتریہ عوشدی مولیہ نیانترن پرادکرن نے عدی سوشنا جاری کر دی ہے کمپنیوں کو بڑھتی مہنگائی کے آدھار پر قیمتوں میں بڑھوتری کی اجازت دی گئی ہے اگری خبر مدیپردیش سے مدیپردیش کے انوپورزلے میں ایک مندر نرمان کے دوران کرین گرنے سے چھے لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ نو لوگ غائل ہیں بدوار کی شام دیز آندھی بارش کے بیچ مندر نرمان میں کافی اونچائی پر لگا کرین گر گیا جس کی چپیٹ میں آ کر کئی مزدور دب گئے بھارت ترکمینستان کے بیچ ارورک سینطر لگانے سمیت کئی دوسرے مسئلوں پر سہمتی بنی ہے رازدانی آزگا بعد میں بدوار کو اپنے سمککش سے ملاقات کر کئی سمجھوتوں پر استاکشر کیے بدوار کو اپنے سمککش سے ملاقات کر یوشنا پر بھی چرچا کی تین دنوں کے دورے پر ترکمینستان پہنچی ویدیش منتری سوشما سواراج نے بدوار کو اپنے سمککش راشد میردوو سے ملاقات کی اس دوران تاپی گیس پائپ لائن پر یوشنا سمیت مہتوپورن دویپکشیے اور شیطریے مددوں پر چرچا ہوئی دونوں دیشوں کے بیچ ارورک سینطر لگانے سمیت دوسرے سمجھوتوں پر ہستاکشر بھی ہوئے دونوں نتاؤں نے آپ سیوے اپار بہانے پر بھی زور دیا تو ہم نے بات کی یہاں آپس میں ایک سینطر کار کھانا لگانے کی ایک ایسا کھات کا کار کھانا جو یہاں بنے گا لیکن جس کا پورا بنا ہوا کھات بھارت میں جائے گا اب اس سے دونوں کو فائدہ ہوگا ان کے گیس میں ویلیو ایڈکشن ہوگا اور ہمیں کھات ملے گا یوریا جس کی خپت ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے اس سے پہلے ویدیش منتری سشما سواراج ترکیمینستان کے راشترپتی گر بانگولی بیردی محمدوف سے بھی ملی راشترپتی کے ساتھ پچاس منٹ تک چلی بیٹھک کو ویدیش منتری نے راشترناتما کرا دیا ویدیش منتری نے پردھان منتری نریندر موڈی کے گیارہ جولائی سے سمبھاویت ترکیمینستان کی یاترہ کا بھی ذکر کیا پچھلے سال ویدیش منتری کا پچھ سمحلنے کے بعد یہ ترکیمینستان کا ان کا پہلا دورہ ہے بیرو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی بھارت اور چین کے شیرش رکشہ ادھکاریوں نے سینس سیہیوں کو بہتر بنانے کے لیے بیزنگ میں بیٹھک کی بیٹھک کے ذریعے دونوں دیش آپسی تالپیل کے ذریعے کشیتری اور ویشوکس اور رکشہ سلو مددوں کو شانتی پونڈ ڈھنگ سے حل کرنے پر سہمت ہوئے ہیں پرزانمدری نریندر مودی کے اگلے مہینے ہونے والے چین دورے سے پہلے اس بیٹھک کو کافی اہم مانا جا رہا ہے بھارتیہ سینہ کے ادھکاریوں کے مطابق چینی سینکوں نے بیس اور اٹھائیس مارچ کو لڈاک میں پھر سے گھس پیٹ کی تھی حال ہی میں سیما ویوات کو لے کر راستریر سرکشہ سلاکار اجیدو بھال کی اگوائی میں بھارتیہ پرتنیدی منڈل نے چین کے پرتنیدی منڈل سے دلی میں لمبی بات چیت کی تھی امریکی راشت پتی براک ہوباما نے سینکتی راشت سرکشہ پریشت میں بھارت کی ستھائی سدس ستا کو سمرتن دینے کی بات دھورائی ہے انہوں نے سینکتی راشت سرکشہ پریشت میں سودھار کو لے کر یہ بات کہی وائٹ ہاؤس پروکتہ جوش ارنس کے مطابق ایسا کرنا امریکی ویدیش نیتی کی پراتھ مکتہ ہے انہوں نے کہا کہ اس سے دونوں دیشوں کے بیچ رشتوں میں اور مضبوطی آئے گی آپ کو بتائیں کہ دوہزار دس میں بھارت کی یاترہ کے دوران پہلی بار براک ہوباما نے سرکشہ پریشت میں بھارت کی ستھائی سدس ستا کو سمرتن دینے کی بات گئی تھی امریکہ نے یمن میں خوتی ودروہیوں کو سمرتن دینے کے لیے ایران کو کڑی چہتابنی دی ہے امریکی ویدیش منتری جان کیری نے ایک آدھکارک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ یمن میں ایران کی بھومکہ سے بخوبی واقف ہے جس کی وجہ سے راشت پتی ہودی کو یمن چھوڑنا پڑا کیری نے کہا کہ امریکہ ایران کی اور سے مشکلوں کا سامنا کر رہے دیشوں کے ساتھ کھڑا ہے حالانکہ اپنے انٹرویو میں انہوں نے ایران کے خلاف کسی بھی طرح کی کڑی کاروائی سے انکار کیا ایراک میں کرد سرکشہ بلو نے یزیدی سمودائے کے دو سو بندھکوں کو آتنکی سنگٹن اسلامک سٹیٹ کے قبضے سے چھڑا لیا ہے چھڑائے گئے ان لوگوں کو آئی ایس نے پچھلے سال جون میں بندھک بنایا تھا بتایا جا رہا ہے کہ یزیدی سمودائے کے لوگ بڑی سنکھا میں اب بھی آئی ایس کے قبضے میں ہیں آئی ایس سے چھڑانے کے بعد ان لوگوں کو کردستان میں ایک کیمپ میں رکھا گیا ہے پچھلے مہینے بھی کرد سرکشہ بلو نے سنجار پرانت میں آئی ایس کے ٹھکانوں پر حملہ کر بڑی سنکھا میں بندھکوں کو رکھا کروایا تھا اور اب بات ملیشہ میں چل رہے اجلان شاہ کپ ہاکیٹ ٹورنمنٹ کی بدوارکو میزبان ملیشہ نے بھارت کو تین دو سے خرا دیا اظہار کے ساتھ ہی ٹورنمنٹ میں بھارت کی چنانتی ختم ہو گئی ہے بھارت کی طرف سے دونوں گول رپندر پال سنگھ نے کیے ملیشہ سے ملی اس مات کے بعد ٹورنمنٹ میں بھارتیہ ٹیم کے پاس ایک انکھ ہی ہے اس سے پہلے دکشن کوریا کے ساتھ پہلے میچ ڈرو رہا تھا جبکہ نیوزلینڈ کے خلاف دوسرے میچ میں بھارت کو ہر کا سامنا کرنا پڑا تھا کینیڈا کے خلاف بھارت آج اپنا چوتھا میچ کھلے گا کچھ کراکار کرداروں کو اتنے اثردار دھنگ سے نبھاتے ہیں کہ کردار ہمیشہ کے لیے یادکار ہو جاتے ہیں جائے بچن ایسی ہی بےمثال ابھینیتری ہیں رو پہلے پردے پر انہوں نے جو بھی کردار نبھایا وہ ہمیشہ کے لیے سنے پریمیوں کے دل دماغ پر چھا گیا پھر بات چاہے گڑی کی ہو یا کوشش فلمیں موکستری کی بھومی کا ہو یا پھر ملی انامی کا میں نبھایا گیا چلگولی لڑکی کا کردار ہو انہوں نے اپنے سشکت ابھینے کے ذریعے ایک سشکت پہچان بنائی ہندی فلموں کی مشہور ابھینیتری اور راجی صفہ سانسط جائے بچن کا جن دن ہے جائے جی کے جن دن اور ان کو شکت کامنائی دیتے ہیں اور ان کی کچھ بہترین فلموں کی جھلکیوں اور گیتوں کو دیکھتے ہیں دلیب کمار باپ رہے ہیں یعنی کی پچھر تو اچھی رہے گی لیکن بھاب سلو سلو چلے گی شاہن شاہ آزم سلیم ہندوستان کے تخت کے لیے اپنی محبت کروان نہیں کر سکتا نہیں ساپ ہم کسی کو نہیں پیچھان سکتے ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں تو ہم کیسا پیچھانے کو میں نے کہا ہے سنتوں کے سنت آپ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے باری کے میں رام درشن کو ایوجہ پوری جا رہا ہوں میں تم کب سے تھڑی اس پار یہ اکنا ہٹ گئی پنکھ نیہار آجارے پردے جی کبھی خوشی کبھی غم نہ جدہ ہوں گے ہوں کبھی خوشی کبھی غم اسی کے ساتھ اس بلٹن میں اتنا ہی لیکن چلتے چلتے ہیڈلائنز پر ایک بار پھر سے نظر یمنز سے دو سو انتالیس لوگوں کو لے کر کوچی پہنچا وشیش ویمان نرسوں کے انرود پر ایک دن بڑھایا گیا بجا ویان اب تک ساڑھے چار ہزار بھارتی اصفدیش لوٹیں رانوندری آج فرانس جرمنی اور کینیڈا کی یاترہ کیلئے ہوں گے روانہ شکر بارتہ میں جیتاپور پرمانو سنینطر اور رفال لڑاکو ویمان سودے پر پھو سکتی ہے چٹش اصفدوں کے نقصان پر محافظہ راشی ڈیڑھ گنا بہائی گئی اب پچاس کی بجائے 33 پیسدی نقصان والے کسانوں کو بھی ملے گی مدد رزر بینک اور ردیش ادھار وسیولے میں نہ دکھائی جائے سکتی امریکہ نے اٹھائی زنگ تراشت میں سودھار کی مان سرکش پریشت کے لیے بھارت کا کھلا سمار ہراک میں اسلامی سٹیٹ کے قبضے سے مکت کرائے گئے دو سو یزیدی پشتے جون سے تھے آتنکیوں کے قبضے میں کرد لڑاکوں نے کئی جگہ آتنکیوں کو خدیر موسیقی